مہاراست میں دیوالے کے بعد سرو ہوگی دسویں اور باروی کی حقصائیں سرکار نے زاری کیا ہے آدیش کوروڑا مہاماری کے قارن مہاراست میں بن چل رہی سکورو کولیج کو لے کر سرکار نے نیادش زاری کر دیا ہے اس کے تحت دیوالے کے بعد راجے میں دسویں اور باروی کی حقصائیں سرو ہو جائے گی آپ کو بتا دے کہ بھارت میں کوروڑا مہاراست سنکھ امر کے کون معاملے چوریسی لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں مرد کوئر کی سنکھیا بھارت میں ایک لاکھ پچیزار بار ہو چکی ہے ان میں سب سے زیادہ پرباویت مہاراست راجی ہے اس کے بعد دلی آندھر پتیس تمہلا ڈوکرنٹا کی ستی زیادہ خراب ہے وہی کہندہ سرکار نے بائچ مارس سے پورے دیس بر میں لوگ ڈاؤن لگا دیا تھا بیچ میں ستی سدھنے لگی تھی لیکن اکٹوبر کے عطیم سبتے میں کورونا وائرس کے سنکھ ایک بار پھر سے بڑھنے لگی ہے وہی دلی میں یہ سنکھیا ایک دن میں قریب ساتھ سار پہنچ گئی ہے راج سرکار کے عور سے دیوالے کے بعد اسکول کھولنے کو عدیس کو دیکھتے ہوئے تیارہ یہاں پر مہاراست میں سرو ہو چکی ہے سبھی اسکول پرمتگو کو اسکول کھولنے کو نکر گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے اسکول پرمتگو کو اس کا پالن کرنا آنے والے ہوگا تیلنگانہ میں پھر کھلیں گے سنیما ہال چندس شکر راو سرکار نے کیا ہے اعلان تیلنگانہ کے مقیمتری کے چندس شکر راو نے سنیوار کو گوشنا کی ہے کہ کوویڈ نائنٹین مہامار کی کارنبان چل رہے سنیما ہال انلوک پرکریا کے تحت اپنے سے کھل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ سہر کے باہر علاقوں میں انتراشتی مانکوں کے انڈروپ ایک فلم سیسٹی کی ستاپنا کی جائے گی آدھیکاری کفکتی میں یہ جانکاری دی گئی ہے تیلنگو سنیما کے اسطار چرنجیوی اور ناگارجون سے ملاقات کے بعد راو نے کہا کہ راجے میں قریب دس لاکھ لوگ پرتیکس آئے پرتیکس لوگ سے فلم ادیوک پر نیر بر ہے اور کوویڈ نائنٹین مہامار کے کارن شوٹنگ رند ہونے تک تھا سنیما گھروں کے بند ہونے کے کارن انہوں نے اپنی آج بھی کھو دی ہے اس میں کہا گیا کہ راجے میں کوویڈ نائنٹین سے ٹھیک ہونے والے کی در ایک رون پرستی ست سے زیادہ ہے جسے دیکھتے ہو مکی منتر نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین پروٹوکال کا لپال کرتے ہوئی پولنگ فلموں کی سوٹنگ یہاں پر شروع کی جا سکتی ہے اور سنیما ہون بھی کھولے جا سکتے ہیں راو نے کہا کہ راجے میں فلم سٹی پریوجینہ کے لیے پندرہ سو سے دوزار ایکرڈ جمی ناوٹی ترہی سرکار کرے گی ادھر پردیس کی یوگی سرکار نے دیوالی پر پردیس کے انگرواڑی کیندروں سے جڑی لابھارتیوں کو بڑا توپا دیا ہے سرکار کی اور سے انگرواڑی کیندروں سے جڑی لابھارتیوں کو اچھ گھنٹا والا پوشٹی کا ہر اپلود کرایا جائے گا کو دوٹ پاودر اور دہی بھی بھی دیا جائے گا وہی راشتی گرامین آجیوکا میسل سے جڑے سویم سے بھی سرکار کی محلاؤں کو پوشٹار کے یہ پیکٹ پیک کر کے انگرواڑی کیندروں تک پہنچانے کا یہ سویم سے بھی سرکار کرے گی اسے سویم سے بھی سرکار سے جڑی محلاؤں کو ابھی روزگار میں لے سے بھو بھی آترنیوبر ہو جائے گی یہی نہیں سویم سے بھی سموک کی محلاؤں پوشٹار کی گنگتار کوپی جانچیگی اترپردیش کے سبی پچیتر جیلوں میں ایک لاکھ انیواسی ہزار آنگرواڑی کیندر ہیں جہاں پر چھے برس تکی آئیو کے بچوں کو سکشہ دینے کے ساتھ ساتھ کسور یوٹیو اور گربتی بہلاوں کے ساتھ ساتھ سیسو کی دیکھرک کرنے والے ماتاوں کے او سکتا پورتی کاریکرتہ ویسائی کا کے مادیب سے کی جاتی ہے سرکار کا بڑا دیس ایک جنوی دوزار اکیس سے پرانے وہانوں کے لئے بھی ضروری ہوگا فاسٹیک کیندرے سڑک پروہائن اور رازمارک منترہ رینے کا دیسوسنہ جاری کر ایک جنوی دوزار اکیس سے پرانے وہانوں کے لئے فاسٹیک ضروری کر دیا ہے ایک دسمبر دوزار سترہ سے پہلے بیچے گئے ایم اور اینڈ سرینے کے چار بھائیہ وہانوں کے لئے فاسٹیک ہونا آنیواری کر دیا گیا ہے اس کے لئے کیندرے موٹر وہان اتینیم انیسو نیواسی میں سنسودن کیا گیا ہے منترہ نے سو لے کر بیتے چھے نومبر کو دیسوسنہ جاری کر دی ہے کیندرے موٹر وہان اتینیم انیسو نیواسی کے انسار ایک دسمبر دوزار سترہ سے نائب چار بھائیہ وہانوں کے سبی طرح کے پنجی کرن کے لئے فاسٹیک انیواری کر دیا گیا تھا اور وہان وی نمرتاو اور ان کے ڈیلر فاسٹیک کی اپورتی کر رہے ہیں ساتھ یہ انیواری کیا گیا ہے کہ پریوہان وہانوں کے لئے فاسٹیک لگانے کے بعد ہی فیٹنس پرمان پتن نیوین کرن کیا جائے گا اس کے علاوہ راشتی پرمیٹ وہانوں کے لئے بھی ایک اکٹوبر دوزار انڈیس سے فاسٹیک چپکانا انیواری ہے وہی فارم سنکھیا اکاون میں سنسودن کے ذریعے یہ بھی نینے لیا گیا ہے یہ بھی انیواری کر دیا گیا ہے کہ نائی تھرڑ پارٹی بیمار لیتے سمیہ ویدی فاسٹیک یہاں پر ہونا انیواری ہے اس میں فاسٹیک آئیٹی کا پیورو سامل ہوگا یا ایک اپریل دوزار اکیس سے پربھاو میں آنے اس کے ساتھ یہ لاغو ہوگا وہی ہے ادھی سوچنا کے اول الیکٹرونک ماتم سے ٹول پلازا پر سلک کا سو پرتیسط بھگتان سونسد کرنے کی دشا میں ایک قدم ہوگا اور وہاں بیمہ کسی لکاوٹ کے ٹول پلازا پر کوئی رواحان گجر سکیں گے اسے وہاں کو یہاں پر ٹول پلازا پر زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اندن کی بھی یہاں پر بچت ہوگی بیہار میں مہا گھڑ بندن کو بہمت قطرے میں نتی سرکار بیہار ویدانسوا چناؤ کے لیے سنیوار کو تیسری چند کی بوٹنگ قطب ہوتی ہے الگلگ چینلو دوارا ایکزیٹ پول آنا شروع ہو گئے جاتر چینلو نے بیہار میں کسی کو بھی بہمت نہیں دیا ہے ان سروے کی معنی تو بیہار میں تری سنکو سرکار بن سکتی ہے حالانکہ سبھی ایکزیٹ پول کی ویسلیشن کے آدھار پر زی نیوز نے ماں ایکزیٹ پول تیار کیا ہے جس میں نتیس کمار کو تگڑا چھٹکا لگتا نظر آ رہا ہے ویس ایکزیٹ پول میں ماں گھٹ بندن کو اس پسٹ بہمت مل رہا ہے ماں ایکزیٹ پول کے مطابق بیہار میں ماں گھٹ بندن کو پون بہمت ملتا نظر آ رہا ہے مہا گھٹ بندر کو 137 سیٹے اور انڈی اے کو اٹھانو سیٹے اور ایل جی پی کو تین اور انیوں کے خاتے میں پانچ سیٹے جاتے نظر آ رہی ہے حالانکہ یہ آنکڑے ابھی مہج پور انمان ہے بیہار ویدان سبا چناؤ کے انتیم نتیجے دس نوبر کو آئیں گے تیارنگ پاسکر کے ایکزیٹ پول میں انڈی اے کو بیہار میں بہمت نتیس کی سرگر سج رہا ہے مکھے منتری کا تاز بیہار کی سبی 243 سیٹوں پر ووٹنگ کی پرکریاں کتم ہو چکے سبی دلوں نے چناؤ میں اپنی طاقت پوری چھوکتی ہے سبی دل سطح پر کابیز ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں بیہار چناؤ کا دیسیزہ کیا ہوگا یہ تو دس نوبر کو ہی پتا چلے گا مگر ایکزیٹ پول کے نتیجے سامنے آنے لگے اسی کرم میں دینک پاسکر نے اپنا ایکزیٹ پول کے آکڑے دینک پاسکر نے جاری کرے جاتر ایکزیٹ پول میں مہاکٹ پندر کو بڑampf ملتی نظر آرہی ہے مگر اس کے اولٹ دینک پاسکر کے ایکزیٹ پول کے مطابق بیہار چناؤ میں اینڈیے پھیسے ستا پر کابیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے باسکر نے اپنے ایکزیٹ پول میں ہیڈلین دی ہے کہ بیہار میں پھر نتی سرکار باسکر کے ایکزیٹ پول کے انصار اینڈیے کو ایک سو بیس ایک سو ستائی سیٹے ملنے جا رہی ہے مارکٹ پندر کو اس ریپے اکیتر سے اکریہ سیٹے مل رہی ہے وہی باز کر کے ایک زیر پول میں تیجسوی یادو پھیل ہوتے نجرہ رہے ہیں باقی ایک زیر پول کے مقابلے یہاں ایل جی پی کو سب سے زیادہ سیٹے باز کر کے اس میں دکھائی دی رہی ہے یہاں پر ایل جی پی کو بارہ سے تیج سیٹے دی گئی ہے انیوں کو بھی ہاں پر 19 سے 23 سیٹے دی گئی ہے جس میں یہ AIMM اور پپو یادو کی پارٹی اوپندر یادو کی پارٹی آدیس میں سامل ہے حریانہ کی مقیمتری کٹر کا بڑا ایلان حریانہ میں دیپاولی پر دو گھنٹے در پٹا کا بیچنے اور پھوڑنے کی ہے چھوٹ حریانہ کی مقیمتری منورلال کٹر نے کہا ہے کہ سرکار نے پردیس میں دیپاولی پر لوگوں کو دو گھنٹے پٹا کے بیچنے ویپوڑنے کی چھوٹ کرنے نے دیا ہے یہ نینے بڑتی بھائیو پردو سرکے مدین نظر گرین ٹریبونل یعنی NGT دوارہ جاری کے دشانریزشوں کا اننوپارلن کرتے ہوئے کیا گیا ہے تاکہ پردو سرکے اس طرح کو کم کیا جا سکے مقیمتری نے کہا ہے کہ پردیس میں دیواری کے دن ناغرین شریف دو گھنٹے پٹا کے پوڑ سکتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ پردو سرکے کارن ہی کوروڑنا سے سنکرمیت مریضوں کی سنکیہ میں بڑوتری ہوئی ہے پردو سرکے کو کم کرنے اور کوروڑنا کے سنکرمیت کو خلاو سے روکنے کی مدینجر پٹاکوں کو بیچنے ویپوڑنے پر پرتیبندی آ پر لگایا گیا ہے وہی مقیمتری نے یہاں پر MBVCS کی پیس میں بڑوتری کے سمجھ میں پوچھے گئے سوال پر اتر دیتے ہوئے کہا کہ پیس میں معمولی بڑوتری کی گئی ہے کپی سالوں سے اس میں کوئی بڑوتری نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ دوسری راجیوں کی طولنا میں ہریانہ میں میڈیکل پیس ابھی بھی کم ہے دس لاگ یہاں پر بون بھرائی جانے کے سوال پر مقیمتری نے کہا ہے کہ یہ اس لئے سامنے کیا گیا ہے تاکہ ہی ویدارتیوں کو MBBS کرنے کے بعد پردیس میں نوکری وہ کر سکے اپنی سیوائے پردیس کے ناگریوں نے دے انہوں نے کہا ہے کہ ویدارتیوں کا روچان پردیس میں نوکری کرنے کی اور بڑھنے کے لئے بہن بھروانے کی وزتہ کی گئی ہے مقیمتری نے کہا ہے کہ پردیس میں کسان آندولند بے اثر ہے تین کرسی کانون کسانوں کا حق میں کسان کو گمرا کرنے کا پریاسیاں پر دوسری پارٹیا کر رہی ہے کانگریس کا چہرہ ویدان سبا ستر میں بے نکاب ہو چکا ہے پردیس کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کانگریس اس پر سستی راز لیتی کر رہی ہے ویدان سبا میں چرچہ میں بھانگنا نان لینے سے کانگریس کا دورہ چلیٹر سامنے آگیا ہے پردیس سرکار نے اس پر سنگیان لیتی میں پائن ترج کرنے کے لئے دیش دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مننے والا ہی پریجنوں کو یہاں پر رہات راسی کی گوشنا بھی سرکار کے عور سے کی گئی ہے دیش میں پسنے چوبیس گندوں میں سامنے آئے پیتاریس ہزار نائی کورونا کی کیس کورونا فارس ماملوں کی سنگیان دیش میں پہنچی پچھاسی لاک پار بھارت میں کوبیڈ نائنٹین کے پیتاریزہ سسو چوتر نائی ماملے سامنے آنے کے بعد دیش میں کل کورونا سنگیان مریجوں کی سنگیان پڑھ کر پچھاسی لاک سات ہزار سات سو چوون ہو گئی ہے ان میں اٹھتر لاک سے اتھیک لوگ کورونا سے ٹھیک ہو چکے ہیں ساتھ میں دیش میں مریجوں کی ٹھیک ہونے کی دربی بروڑوں پرشنٹ سے جیدہ ہے وائی کے اندرے سوستے منترالے کی تاجے آکڑوں کے روشار دیش میں کل سنگمیتوں مریجوں میں سے پچھنے چوبیس گندوں میں یہاں پر چار سو انساٹھ لوگوں کی موت بھارت میں ہوئی ہے دیش میں اب سنگمال کے کارڑن ہونے والی موتوں کی سنگیان بھی ایک لاک چھپیس ہزار ایک سو اکیس سرک پہنچ چکی ہے وائی منترال نے بتایا کہ اب تک اٹھتر لاکھ اڑیسٹھ ہزار نو سو اڑیسٹھ لوگ کورونا کو مات دینے میں کامیاب رہے ہیں دیش میں مریجوں کی ٹھیک ہونے کی دربی بروڑوں دسملہ پچاس پرچتھ ہو گئی ہے دیش میں کوبیڈ نائنٹین سے مردودر کم ہو کر ایک دسملہ آرٹانیس پرچتھ رہ گئی ہے دیش میں کوبیڈ نائنٹین کے اپچار تین ماملوں کی سنکھیا میں لگاتار نوے دن چھ لاکھ سے یہ نیچے بنی ہوئی ہے اکڑوں کے نوشار دیش میں اب پانچ لاکھ بارہ ہزار سر سو پیسٹھ لوگوں کا ویبین افتار میں ایلا چل رہا ہے یہ بھارت میں فلال ایکٹیو کیس ہے وائی کن ماملہ کا یہ چھ دسملہ گیارہ پرتیسط ہے وائی بھارت میں ساتھ اگست کو کورونا سنکھ بیدوں کی کل سنکھیا بیش لاکھ تھی جو تیس اگست کو بڑھ کر تیس لاکھ ہو گئی پانچ ستمبر کو چالیس لاکھ اور وہی سوڑہ ستمبر کو یہ سنکھیا پچاس لاکھ بہت 28 ستمبر کو ساٹھ لاکھ 11 اکٹوبر کو ستر لاکھ 29 اکٹوبر کو یہ اسی لاکھ بار چلے گئی وہی سوستر بیمترانے نے کہا ہے کہ سنکھ بیتوں سے سنکھ بیتوں کی موتوں کے ستر پتسر زیادہ ماملے مریجوں کے انیے بیماری دوسری بیماری انکو تھی وہی مہاراشت میں کورونا وائرس سنکھ بڑھ کے ماملے دیر دیرے میں یہاں پر ستار دکھا جا رہا ہے مہاراشت کے اندر بھائی آگڑوں کے مطابق راجی میں پچھلے سورہ دنوں میں سنکھ بڑھ کے ایک لاکھ ماملے سامنے ہیں اس سے پہلے ایک لاکھ ماملے اوزتران دس دن سے پی کم سمیوے یہاں پر آ جاتے تھے وائی ورتبہ میں کل سنکھ بڑھ کے ماملے سترہ لاکھ سے جیدہ ہے وائی سبستر بھائی ایک بریش عدکار نے کہا ہے کہ وائرس کے پرساگ کی شروعات میں نو مارچ سے بارہ جن کی بیچ پہلے ایک لاکھ ماملوں کا کھلا سا ہوا جس کا مطلب ہوا ہے کہ ایک لاکھ کی سنکھیا پہنچنے میں چوڑو دن کا سمیوے لگا لیکن جیسے جیسے سنکھ مان پھیلتا گیا اگلے تیس دن میں ہی سنکھ مان کے ماملے دو دن پہنچ گئے انہوں نے بتایا ہے کہ تب سے تین لاکھ پہنچنے میں سوڑا تین لاکھ سے سوڑا لاکھ تک پہنچنے میں ایک لاکھ ماملوں میں یہاں پر آنے میں اتھیکتم سمیت دس دن کا یہاں پر لگ رہا ہے خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہی بھی اور کبھی بھی جوڑیے ہم ملیں گے فیس بک پر ہم دیکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فولو کیجئے ٹویٹر فول دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کیلئے بھگرہ نیوز راستان کے یوٹیوب چیل کو سسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کاری ساندب آئیئے